بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 3 کی کاؤن ڈاؤن پر ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایکسرسائز 5B کے پہلے 3-4 قوشنز یعنی 1 سے لے کر 4 تک کے جتنی جو قوشنز ہیں ان کا سلیشن میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ان کو ڈسکس کروں گی تو چلیے جی ویڈیو کرتے ہیں سب سے پہلے قوشن نمبر 1 میں وہ کہہ رہے ہیں جی فل انگ ڈا بلینکس فل انگ ڈا بلینکس کو آپ نے فل کرنا ہے اب اے دیکھیں اس میں کیا کہا ہے انہوں نے ایڈیشن کا کہا گئے کہ 2 کلومیٹرز کو آپ ایڈ کریں 5 کلومیٹرز کے ساتھ دونہ کا جو یونٹ ہے یہاں پر دیکھیں وہ سیم ہے یعنی کلومیٹر اور کلومیٹر تو اس لیے ان کو ایڈ اپ کر دیا جائے گا 5 کو ہم جب 2 میں ایڈ کریں گے تو آنسر آئے گا 7 تو آنسر آگئے 7 کلومیٹر اب یہاں یہ فل انگ ڈا بلینکس تھی ڈیش پلس 900 میٹر is equal to 1 کلومیٹر اب یہاں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ 1 کلومیٹر کتنے میٹرز کے ایک وال ہوتا ہے 1000 میٹر کے ایک وال ہوتا ہے تو 900 کے اندر ہم کتنے ایڈ کریں گے تو 1000 بنے گا 100 ایڈ کریں گے تو 1000 میٹر بنے گا تو یہاں 100 میٹر لکھ دیا 1000 میٹر آ گیا اب یہاں دیکھیں کنورجن کیسے ہوئی بھی ہے یہاں 1000 کی جگہ کلو لکھ دیا ہے کلو یعنی کے کے کا مطلب ہوتا ہے تین زیروز والی ڈیجٹ نیکسٹ کو دیکھیں 25 میٹر 45 سنٹی میٹر مائنس 13 میٹر 25 سنٹی میٹر اب یہاں آپ نے کیا کرنا ہے بڑی ویلیو کو رکھنا ہے اوپر یعنی 25 میٹر 45 سنٹی میٹر اور سبٹریکٹ کر دینا ہے 13 میٹر 25 سنٹی میٹر میٹر کے نیچے میٹر آئے گا اور سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر کی ویلیو آئے گی اور پھر آپ نے ان کی سبٹریکشن کر دینا ہے یعنی مائنس کر دینا ہے آنسر آئے گا 12 میٹر 20 سنٹی میٹر نیکسٹ کوششن بھی سیمیلر ہے جس میں بس صرف ایڈیشن ہو رہی ہے اور تھوڑے سے یونٹ سینج ہے یعنی یہاں کلو میٹر اور میٹر یہ دیکھئے کلو میٹر کے نیچے آپ کلو میٹر لکھ دیں گے اور میٹر کے نیچے میٹر والی ویلیو لکھ دیں گے ایڈ کریں گے آنسر آئے گا 11 کلو میٹر 550 میٹر یہاں سیمپل آپ نے نیکسٹ فلینہ بلینک جو لاسٹ ہے اس میں آپ نے سیمپل صرف جو ہے مائنس کرنا ہے مائنس کر دینا ہے ویلیوز کو اور پھر اس کے بعد ان کو پہلے میٹر میں لکھنا ہے ویلیو کو آپ کے پاس آنسر آئے گا ایکچوال وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے اور پھر اس کو آپ نے سینٹی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے سینٹی میٹر میں کیسے کنورٹ کرنا ہے ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ کر کے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جی اگلا کوشن دیکھ لیتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے جی چوز دا ٹرو اور فالس سٹیٹمنٹ فرس جو ہماری سٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے 8 کلومیٹر کو ایٹ کرنا ہے 1 کلومیٹر 500 میٹر کے نیچے کے ساتھ یعنی اب آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ 1 کلومیٹر کے نیچے 8 کلومیٹر لکھ دینا ہے اور میلی میٹر کے نیچے ظاہر ہے کوئی ویلیو نہیں ہے تو اسی لیے اس کے جگہ 0 پوٹ کر دینا ہے آنسر آئے گا آپ کے پاس 9 کلومیٹر 500 میٹر تو یہ ٹرو سٹیٹمنٹ ہے اگلا ٹرو فال دیکھئے 4 کلومیٹر سبٹریکٹڈ from 5 کلومیٹر 200 میٹر is equals to 1 کلومیٹر 200 میٹر وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم 4 کلومیٹر کو مائنس کرتے ہیں 5 کلومیٹر 2200 میٹر کے ساتھ تو کیا آنسر یہ آئے گا آپ نے جو ہے سبٹریکٹ کر کے دیکھنا ہے آپ کے پاس آگر آنسر یہی آتا ہے تو آپ نے ٹرو کر دینا ہے نیکسٹ بھی سیم مطلب سارے کوسچن ایسے ہی ہیں جن میں ایڈیشن اور سبٹریکشن ہو رہی ہے بس آپ نے ایڈیشن اور سبٹریکشن کرنی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ آنسر is it correct اور false اب ہم choose the correct option میں دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے انہوں نے کہا 500 کلومیٹر plus 500 میٹر is equals to یہ کس کے برابر ہے اب یہاں آپ دیکھیں کہ دونوں کی جو یونٹ ہیں وہ سیم نہیں ہے کلومیٹر اس کا ہے اور اس کا میٹر ہے تو اسی لیے جب ہم ان کو ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد ہوگا 500 کلومیٹر 500 میٹر یعنی بس ان کے درمیان جو ایڈیشن کا سائن ہے یہ ختم ہو جائے اور آنسر یہی آئے گا اس کی ریزن یہی آئے کہ دونوں کے جو یونٹس ہیں وہ سیم نہیں ہیں نیکسٹ پیج پر آجائیں پیج نمبر 146 آگے نیکسٹ بی پارٹ دیکھیں بی پارٹ میں بھی انہوں نے ایڈیشن کا کہا وہ ہے ایڈیشن کرنے کے بعد جو آپ کے پاس آنسر آئے اس کو آپ نے میٹر میں کنورٹ کرنے میٹر میں کیسے کنورٹ کرنے ہے یعنی کلو کی جگہ کلومیٹر ہے نا یا اگر فار اگزیمپل جیسے اس کا آنسر یہاں پر 167 آیا ہے ٹھیک ہے 167 آگیا آنسر اور وہ آنسر آیا آپ کے پاس کلومیٹر میٹر میں اور پھر اس کے ساتھ آپ نے 1000 کو یعنی ایڈ کر دینا ہے تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا تو یہاں پر آنسر دیکھ لیں اسے یہاں سی پارٹ کے جو MCQS کو دیکھ لیں ہاں ڈیفرنس کا ورڈ یوز ہو ہے ڈیفرنس کا مطلب ہوتا ہے بیسکلی کہ مائنس کرنا کسی چیز کو یہاں 8 میٹر ہے آپ نے اس کو سنٹی میٹر میں کنورٹ کرنا ہے اور سنٹی میٹر کی جگہ جو ہے نائنٹی میٹر لکھ سکتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو سبٹریکٹ کر لینا ہے یہ پارٹ دیکھیں یہ پارٹ میں آپ نے ایڈیشن کرنی ہے سیمپل بس ایڈیشن میں یہ ہوگا یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس جو سیکنڈ ویلیو اس میں کلومیٹر گیون نہیں ہے کلومیٹر کے یونٹ والی ویلیو گیون نہیں ہے تو جہاں کلومیٹر کی ویلیو لکھنی ہوگی وہ اس کی جگہ زیرو پٹ کر دیں گے آپ کے پاس آنسر آئے گا پھر اب فورت کوسشن جو اس ویڈیو کا لاس کوسشن ہے اس میں آپ نے ایڈیشن کرنی ہے اب یہاں سیمپل ایڈیشن ہوئی بھی کوئی اس میں جو ہے ہارڈ این فاسٹ رول نہیں ہے جس طرح آپ روٹین میں ایڈیشن کرتے ہیں اسی طرح کیجئے گا اور پھر میٹر ٹین سینٹی میٹر اس طرح کر کے آپ نے آنسر آئے گا پہلے ایڈیشن کر لینے اور پھر اس طرح سے کر کے آپ نے اس کے آنسر کو رائٹ کرنے تینوں کوسشن میں ایسے ہی کریں گے ٹھیک ہے جی میری آج کی ویڈیو آج کی میری یہ ویڈیو تھی آئی ہوف میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ